اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست حباب، ماں اور بزرگوار، بھائیوں اور بہنوں سے میں مخاطب ہوں ایک بار پھر ایک کومن سے سوال لے کر کے کہ لوگ فون کر کے تقریباً تقریباً ایک ہی جیسے دو چار سوال کرتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی تک آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا اور ہیرہ گروف آف کمپنیز کی کارروائی ابھی تک چلی ہے اور جس سبر کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں انتظار کی گھڑی سخت ہو جاتی ہے اور انتظار کے لمحے بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور اس کا گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے دن اور رات کہیں نہ کہیں چونکی پیسے سے جڑا ہوا معاملہ ہے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ملک میں معاشی تنگی چل رہی ہے تو ایسے میں لوگ واقعی میں کافی منتظر ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالی خوشخبری کی گھڑیاں سنائے گا خوشخبری کے لمحات لائے گا تو میں بغیر تاخیر کے ہوئے ہر سوال کو کوڈ کرتے ہوئے تمام دوستوں کو لیے تمام بزرگوار اور ماں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے یہ چیز میں اپنی یہ سمجھ لیجئے کی جانکاری کے حساب سے اور جو معلومات کیا ہے لیگل ٹیم سے اور جو میں نے مطالعے میں دیکھا ہے اس کے پاداش میں میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں حقیقت سے آپ لوگ میری باتوں کو ملتا ہوا دیکھیں گے اور آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ نے ان باتوں کا فی الحال بھی ابھی حالیہ دنوں میں بھی ان باتوں کا عیادہ کیا ہے ان باتوں کو بیان کیا اور اول دن سے وہ کہتی آ رہی ہیں تو سوال نمبر ایک کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ بھائی ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے فیصلے آنے میں اتنا تاخیر کیوں ہو رہی ہے تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے تمام لیگل ٹیم کا بھی یہی کہنا ہے کہ دیکھئے معاملہ چونکہ بہت ہائی پروفائل ہے تمام ملک کی نظریں اس کیس پر ٹکی ہوئی ہیں اور اس کے متاثرین جو ہیں وہ تقریباً ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو آنریبل جج صاحبہ سری دیوی جی کوئی بھی جلدبازی سے قدم نہیں اٹھانا چاہ رہی ہیں اگر جلدبازی سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو ممکن ہے کہ ریپیٹیشن دشمن ریپیٹیشن داخل کر دے اور ان کی سنوائی ہو جائے لہٰذا تمام طرح سے چھان پھٹک کے اور پھوک پھوک کے قدم اٹھا رہی ہیں کسی بھی طرح سے جلدبازی کا ثبوت نہیں دے رہی ہیں تاکہ دشمن پارٹی کو سامنے کی پارٹیوں کو ایسا نہ لگے کہ جلدبازی سے اور کسی کے حق میں فیصلہ سنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جب جلدبازی نہیں کریں گی تو ان کو کوئی بھی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا چونکہ معاملہ ایک سال تک سنا گیا ہے کوڑ میں زیر سماعت رہا ہے تو ان چیزوں کو جو فیصلے میں آ رہی ہیں انشاءاللہ اپنے ہی حق میں آئے گا جیسا کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں اور آرگومنٹ کے مدد نظر یہ چیز بتانے میں کوئی ہچک نہیں ہونی چاہیے اور کی ایک سال تک چونکہ فیصلہ سنا گیا ہے تو ایک سال کے سنے ہوئے فیصلے کو تقریبا تقریبا لکھنے میں تو ٹائم لگے گا ہی لگے گا اب اس کو محترمہ جج صاحبہ لکھیں گی تقریبا کتنے پیجز میں ہوگا سو پیج میں ہوگا دوسرے کیسز بھی ہوتے ہیں دوسرے کیسز کو دیکھتے ہوئے اس کو لکھنا لکھ کر کے سو دو سو صفحات کو ٹائپنگ کے لئے بھیجنا ٹائپنگ کے بعد اس کو کریکشن کرانا کریکشن کرنے کے بعد پھر سے اس کو ری ٹائپنگ کے لئے بھیجنا پھر کریکشن کرنا تو ان تمام چیزوں میں چونکہ شیڈل چل ہی رہا ہے مسلسل مسلسل چل ہی رہا ہے تو اگر اس میں وقت لگ رہا ہے تو ہمیں کسی بھی طرح سے گھبرانا نہیں چاہیے اس طرح کے وقت لگتے ہی لگتے ہیں اس میں کوئی بھی طرح کی ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہمارے حق میں نہ آئے اگر ہمارے حق میں نہ آنا ہوتا تو اس کو فیصلے کے طور پر بہت پہلے اس کو ڈسمس کر دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ جاؤ آپ ہائیر اتھورٹی میں سپریم کورٹ کی طرف چلے جاؤ لیکن چونکہ ایسا انشاءاللہ اتعالی نہیں ہونے والا ہے جو آئے گا ہاتمی فیصلہ آئے گا اپنے ہی حق میں آئے گا اور اپنے حق میں اس لئے آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے آرگیومنٹ میں سی بی آئی سی بی آئی سی بی آئی کا راگ علاپنے والے لوگ جب ان کو یہ چیز پتا چل گئی ہے تو اندرونی خبر کے مطابق آج کل وہ رات دن بے چین ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اپنی آفیت کی تلاش کرنے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کسی نہ کسی طرح سے ریپیٹیشن کر کے سی بی آئی کی جانچ کی پھر سے مطالبہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سی فائیوں میں جا رہا ہے کیونکہ اپنے پاس قانون اور دھارائیں تھی اور ان کے پاس کسی بھی طرح سے کوئی ایویڈنس کوئی پروف کوئی بھی طرح کا کوئی مواد ان کے پاس نہیں تھا اس لئے آئے گا تو اپنے ہی حق میں آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ میٹر ہوتا ہے اس کو لکھنا لکھنے کے بعد اس کو ٹائپ کرانا کریکشن کرانا تو اس طرح سے وقت لگ رہا ہے وہ عدالتی کارروائیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وقت لگتا ہی لگتا ہے دوسرا سوال تقریباً یہ آتا ہے کہ بھائی فیصلہ اپنے ہی حق میں آئے گا تو میں نے پہلے ہی سوال کے زمن میں بہت کچھ بتا دیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اپنے حق میں نہیں آئے گا کیا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے کسی کے پیسے لے کر کے کوئی بھاگ گیا ہے کسی کے ساتھ کوئی ناینصافی ثابت ہوئی ہے ابھی تک کوئی بھی ناینصافی ثابت نہیں ہوئی ہے ایک شخص نے تین لاکھ روپے پانچ سال پہلے جمع کیا تھا ابھی تک اس نے کمائے ہیں کتنے تقریباً پانس سے چھے لاکھ روپے کما لیا ہیں ٹھیک ہے اب وہ شخص کمپلین کرتا ہے کمپلین کے بعد وہ کورٹ میں جاتا ہے کورٹ میں جب تمام طرح سے انکوائیری ہوتی ہے تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے پیسے سے لگائے ہوئے پیسے سے زیادہ کما لیا ہے لیکن بے ایمانی کی یہ حالت ہے کہ پانچ لاکھ روپے کما لیا ہے پھر بھی ابھی تک وشواس نہیں ہے بروسہ نہیں ہے اس کو تو اس طرح کے تمام کمپلینر ہے یا کسی نے ابھی حال ہی فیلمال میں دوہزار سترہ میں یا دوہزار اٹھارہ کے شروعات میں لگایا پیسے اور جا کر کے اس نے پروفٹ 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 کر کے جلدی سے کمپلین کر دیا اب جج ساحبہ یہ دیکھ رہی ہے کہ مطلب بھائی تھوڑا تو صبر کرنا چاہیے اگر کسی کو سیٹ اپ کی شیڈول میں اتار چڑھاؤ کرنا ہے کسی بھی طرح سے تبدیلی کرنا ہے تو اس کو تو وقت دینا چاہیے آپ کے جو فورم ہے اس فورم میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی سسٹمیٹک معاملے کو لے کر کے تاخیر ہوتی ہے تو اس کو آپ کو بھی برداشت کرنا ہوگی کسی بھی طرح سے اسلامی رویے سے اسلامی زاویے سے اگر کسی بھی طرح سے توڑا سا نقصان ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے تو دونوں لوگوں کو دونوں میں شریک ہونا ہوگا تو یہ کس طرح سے تو یہاں بھی اپنے لئے پروف آ رہا ہے اپنے حق میں فیصلہ آئے گا اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اسی بینچ میں اسی جج کے سامنے اسی ہائی کورٹ میں موئیلی دھومس اور بیجو دھومس کو الحمدللہ رب العالمین بیل ہو چکی ہے ریگولر بیل ہوئی ہے باعزت بری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھی ہے سامنے کے لوگوں میں سامنے کی پارٹیوں میں کوئی پروف کی موجودگی تھی ہی نہیں اپنے پاس پروف کی بھرمار اپنے پاس وکیلوں کے آرگیومنٹ کاؤنٹر پر کاؤنٹر ترہ ترہ سے ثبوتوں کا دینا ترہ ترہ سے آج سے لے کر کے دوہزار اٹھارہ سے لے کر کے آج تک کہ ان کی کمپنی کا پورا شیڈول لوگوں کی کسی بھی آج تک کسی بھی ایک معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی خرد برد ناسابط کرنے کی تمام گواہیاں تو یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں ایک شخص کو ایک فرد کو اٹھا کر کے فوراں کے فوراں آنن فوراں جیل میں بند کر دینا اور اپنی کسی بدبخت شخص کے پولیٹیکل کیریئر کے برباد ہونے کے پاداش میں اس کو پولیٹیکل پاور کا استعمال کرتے ہوئے مطلب اس کو ہمیشہ ہمیشہ جیلی میں رکھا جائے گا انصاف قانون قائدے ملک اور تمام طرح سے حکومتیں جو ہوئے صرف انہی کے لیے ہیں ایک اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے تو کیا وہ بادشاہ ہو جاتا ہے ملک کا کہ جو سزا نافذ کرے گا وہی سزا نافذ کی جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے ہر طرح سے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ نہیں آنا ہوتا تو یہ جو ہیں لوگ جو رات اور دن بھاگ بھاگ کر کے اسیفائیوں کو نہیں جانا چاہیے سی بی آئی کو جانا چاہیے کا راگ علاپ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بیچین ہیں تو ان کے بھی بیچینی سے آپ لوگ انداز لگا دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے ہی حق میں فیصلہ آنے والا ہے اب رہی بات تیسرا سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ آپا کے رہاں ہونے میں کتنی دیر لگے گی میں یہ مانتا ہوں اور میری انکوائری اور لیگل ٹیم سے بات چیت پر یہ پتہ لگا کہ دیکھیں اسیفائیوں میں جانے کا مطلب ہے ایک راستہ اور چار پانچ کام اگر ہم آپا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بیل کے لیے چھوڑ دیا جائے بیل پر رہا کر دیا جائے تو صرف بیل پر رہا کیا جاتا ہے لیکن ایس ایفائیوں میں اگر ماں ملا جاتا ہے تو ایک ساتھ چار پانچ کام ہوتے ہیں وہ کام کون کون سے ہیں آپا کو رہا کیا جائے گا ایس ایفائیوں کا پہلا قانون ہے کہ کمپنی کو چلتے ہوئے اس کی انکوائری جتنی کرنی ہے کر لیا جائے آپا کو رہا کیا جائے کمپنی کو کھولا جائے گا انشاءاللہ یہ ایس ایفائیوں کے موجودہ پہلے پراتھمک کانون میں یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے رہا کیا جائے گا کمپنی کو چلائے جائے گا اور یہ کہا جائے گا ان سے کہ بھائی ایکاؤنٹ بھی فریز کیا گیا ایکاؤنٹ بھی کھول دیا جائے تو وہ اتنی بڑی ایجنسی ہے مرکزی ایجنسی ہے سینٹرل انویسٹیگیشن کمیٹی ہے تو وہ ایک آفر پر اس کو کو کھول دیا جائے گا تو اس طرح سے ایسے فائیو میں دینے کا مطلب ہے ایک راستہ پانچ کام ان کو آزاد کیا جائے گا کمپنی کو کھولا جائے گا کمپنی رن کرے گی اسی طرمیان جتنا بھی سال بر چھ مہینے پانچ مہینے اور اس طرمیان میں جب تمام ایکاؤنٹ کھولے جائیں گے تمام طرح سے آپ کو رہا کیا جائے گا تمام طرح سے راحتے دے گی ایسے فائیو اور اسی درمیان جانچ کرے گی تو اس درمیان جیسے اس سے پہلے بھی ایسے فائیو کا جانچ ہو چکا ہے ہیرا گروف آف کمپنیز کا تو اس درمیان آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ کبھی کمپنی بند نہیں ہوئی تو اسی طرح سے کمپنی چلتے ہوئے کمپنی کو رن کرتے ہوئے جتنی بھی جانچ پڑھتال کرنی ہے وہ ایسے فائیو کرے گی اس لیے ایسے فائیو میں معاملہ دیا گیا کہ ایسے فائیو سب سے پہلے یہی کرتی ہے کہ اس کے سی او کو رہا کیا جاتا ہے اس کمپنی کو کھولا جاتا ہے اور اس کمپنی کے چلتے چلتے جتنی بھی انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کر لیا جاتا ہے اور کئی لوگ مہاراشترا کے معاملوں کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کی تاریخ پت تاریخ آ جا رہی ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر ایک جگہ سے کہیں مہاراشترا سے یا تلنگانہ سے اگر اس فائیو کا حکم نامہ آ جاتا ہے تو وہی آرڈر دکھا کر کے دوسری جگہ سے دیسری جگہ سے چوتھی جگہ اور پانچویں جگہ یہاں تک کہ پورے ملک سے آرڈر مل جاتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا کوئی بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بس دعاؤں کی درخواست ہے صبر کی درخواست ہے تھوڑے دن اور انما علوسری عسرہ ہر طرح سے آسانی کے دن آنے والے ہیں کیونکہ فیصلہ اپنے ہی حق میں ہوگا دشمنوں کے ہاؤں بھاؤں اور تیور بھی دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے اور اپنے آپ کو ہیرہ گروف آف کمپنیز کو حقانیت پر دیکھ کر کے بھی پتہ لگتا ہے چودہ سوال تقریباً تقریباً یہ آتا ہے لوگوں کو کچوں کی کونفیڈنس آ چکا ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ بہت جلد آئے گا اور اپنے حق میں آئے گا تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پیسہ دینے کے لائق ہیں کہاں سے دیں گی پیسے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تجارت اپنے طور پر رکا تو ضرور ہوگا لیکن یہ تھوڑی ہے کہ کسی ٹماتر پیاج چیزوں میں لگایا گیا تھا جو سارے سڑ گئے کوئی ایسی سڑنے گلنے والی چیزوں میں آپ نے تجارت نہیں کیا تھا فوڈ ایکس میں کیا تھا ٹیکسٹائل میں کیا تھا گولڈ میں کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سڑنے گلنے والی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں اور انشاءاللہ ہوتااللہ آپ نکلنے کے بعد ان کو پتا ہے ان کی کمپنی کے ڈائریکٹرز کو پتا ہے بزنس کہاں کہاں ہے وہ کسی ایرے گیرے کو کیوں بتاتے پھیریں گی روڈ پر چلتے ہوئے کسی بھی ایرے گیرے کو کیوں بتاتے پھیریں گی روڈ پر چلتا ہوا کوئی بلیک میلر اگر کہے گا کہ آپ مجھے بتاؤ تو اس کو کیوں بتائیں گی کس حق کے تحت بتائیں گی کیا ہے وہ ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ پوچھتا ہے اور انویسٹیگیشن کرتا ہے جیسا کہ ابھی لوگ اور کمیٹیوں نے تمام طرح سے آپ اسے پوچھ پوچھ کر کے جا کر کے سکوائز سینٹی میٹر انچ اور تمام طرح سے انکوائری کی کہاں کی پروپرٹی کتنی ہے کہاں کہاں پروپرٹی ہے تو انہوں نے کیا نا آپ نے بتایا اب کوئی شخص یہ بتائے کہ پوچھے کہ کہنا میں ہمیں اپنی جائداد بتاؤ کوئی کیوں بتا رہے گا اس کو تو اپنی جگہ پہ جو تجارت ہے جو کہ all over India ہی نہیں international پیمانے پر وہ ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کے پیسے تمام طرح سے تجارت کے معاملے میں محفوظ ہیں انشاءاللہ اس کو جیسے بھی رن کیا جائے گا وہ چیزیں circulation میں آنی شروع ہو جائیں گی اور دوسری تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے تقریباً ایک سو کے قریب اٹیج کیا ہے جات ایجنسیوں نے تو ان پروپرٹیوں کا جو سرکاری لحاظ سے یا عوامی لحاظ سے یا مارکیٹ ویلو کے حساب سے جو اگر آپ تجارت کو چھوڑ بھی دیں جو بھی ویلو لگایا گیا ہے وہ ویلو تقریباً تقریباً تمام انویسٹروں کے پیسوں سے تین گناہ زیادہ ہے تین گناہ ایسی ایسی جگہوں پر پروپرٹیز ہے جہاں پر اگر شہباز احمد خان نامی جیسے شخص اگر گھومتے ہوئے پھریں گے تو وہاں پر مینسپلٹی والے لوگ اٹھا کر کے ٹرک میں بند کر کے لے کے چلے جائیں گے ایسی ایسی سٹینڈرڈ جگہوں پر کہنے کا مطلب یہ ہے اور انہی چیزوں کو دیکھ کر کے جو دارستلام کے جو ایمپی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ شخص آئے سے زیادہ آمدنی سے زیادہ اس کے پاس پروپرٹیز ہے تو اس کی انکوائری سی بی آئی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے تو کہیں نہ کہیں اسی طرح سے اس نے لوگوں کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان لوگوں نے کیا ہے اور شہباز احمد خان نامی جیسے شخص لوگ جو ہیں وہ ماحول تیار کرتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو آ کر کے بتاتے ہیں بھائی صاحب وہاں پروپرٹی کا مالک بہت کمزور ہے تو وہ لوگ آتے ہیں اس کو خبزہ کر لیتے ہیں سٹرٹیلمنٹ کے نام پر جیسے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کمپرومائز کمپرومائز کے نام پر دو بار نا ٹکھے لگے اب اگر کمپرومائز پر آپ ڈاکٹر نوہیرہ راضی ہو جاتی ہیں اور یہ کہتی چلو ٹھیک کسی بھی شرط پر ہم ماننے کو تو وہ کہیں نہ کہیں سو کروڑ دو سو کروڑ روپے یہ لوگ بات رکھتے تو کیوں کوئی کسی کو دے گا بھائی کون ہے یہ لوگ وہی پیسے تھوڑے دن سبر کیجئے وہی پیسے تھوڑے دن سبر کر کے ہم بھی آپس میں تمام انیویسٹروں کو تقسیم کریں گے ان کو کیوں دیں گے ڈیر کر کے نہیں نا اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح سے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام پروپرٹیز ایسی ہائی پروفائل جگہوں پر ہیں جہاں پر ہزار کروڑ پانسو کروڑ یہ سمجھیں کہ پچاس کروڑ پچیس کروڑ سے کم کی کوئی پروپرٹی ہے ہی نہیں آپ پر ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کی پروپرٹی ہے ہیرہ گروف آپ کمپنیز کی پروپرٹی ہے ان کے لائق اور انہی کے حساب سے انہی کے حساب کتاب سے وہ پروپرٹیز ہیں لہذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں تجارت پر زیادہ دھیان نہیں دینا ہے ہمیں کسی چیز پر اگر زیادہ توجہ نہیں دینا ہے تو سریف پروپرٹیز پر دھیان دے دیجئے آپ اسی سے پتہ لگائیں گے کہ جتنا ٹرانجیکشن ہوا ہے تقریباً تقریباً پچاس ہزار کروڑ کا ٹرانجیکشن ہوا ہے تو یہ ٹرانجیکشن کیا یوں ہی ہوئی ہے یوں ہی تو نہیں ہوئی ہے تو اس چیز سے انداز لگا لیجئے کہ آپا ایبل ہیں آپا اس لائق ہیں وہ کہتی بھی ہے کہ میں پروپرٹیز کو انگلی لگائے بغیر لوگوں کے پیسے دینے کے لائق ہوں اور دے کر کے دکھاؤں گی بس ایک بار تھوڑا سا باہر تو آنے دیجئے اب لوگوں کا کانفیڈنس اور مزید اوپر بیڑھتا ہے تو آگے کا سوال یہ کرتے ہیں کہ کمپنی دوبارہ چلے گی تو بھائی کیوں نہیں چلے گی کیا کسی بلایگ میلر کوئی کتھا ہے جلے بھی جو جانتا ہے جلیبی جو بناتا ہے ہلوایی کے دکان کے سامنے یہ کتھا ہوتا ہے تو جلے بھی ہلوایی کا جلے بھی دیکھ کر کے کتھے کا کلیجا پھڑتا ہے تو کیا مطلب وہ جلے بھی چھانبند کر دے گا اس کتھے کو دیکھ کر کے کہ بھائی اس کو تکلیف ہو رہی تو بلایگ میلروں کو دیکھ کر کے بھلے ایک میلروں کی سازش کو دیکھ کر کے کیا ڈاکٹر نویرہ شیخ اپنا تجارت بند کر دیں گی ڈاکٹر نویرہ تو یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ بھائی میں تو جس دن ایکٹیو ہوں گی انشاءاللہ ہوتاالہ پوری طرح سے ریلیز ہوں گی یہاں سے سو گناہ زیادہ تیزی سے اور اچھے سے کام کر کے دکھاؤں گی لہٰذا کمپنی بھی چلے گی لوگوں کو پروفیٹ بھی ملے گی اور لوگوں کو آپ نے ایک سوال یہ بھی چھوڑ گیا کہ آپ پیسے کیسے دیں گی تو پوچھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ پر ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ اپنے سٹینڈرڈ پر آنے کے فوراں بعد لوگوں کو سب سے پہلے ان کے پروفیٹ دیں گی تمام لوگوں کو پروفیٹ دیں گی ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جنہوں نے کوٹ کا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ ان کا معاملہ تو کیس میں ہے ہاں نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ان کے ہاتھ میں ہے اب تو کوٹ میں ہے تو ان لوگوں کو جو سبر سے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے پروفیٹ دیں گی اب وہاں پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ بھائی اگر کسی کو ویڈرول چاہیے ہوگا تو ری اپلائی کر دیجئے پھر سے اپلائی کر کے اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو واقعی میں چاہیے یا ان پیسوں سے آپ کے کام چل رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے پیسے واپس لینے کے درخواست کیا ہو اب آپ کے کام چل گئے ہوں پروفیٹ پا کر کے تو آپ کے اور یہ بھی سوچ سکتا ہے انسان کہ بھائی اگر اس حالت میں انسان پروفیٹ دینے کے لائک ہے تو اس کمپنی سے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کمپنی سے ہم جڑ کر کے رہیں گے تو یہ تمام حقائق ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو لیگل ٹیم سے کھل کر کے سامنے آئی ہیں تجربات سے کھل کر کے سامنے آئی ہیں اور آپا کے مختلف بیاندہ سن کر کے آئی ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوالات رہے ہیں لہٰذا میں نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کو لوگوں کو گوش گزار کرا جائے تاکہ وہ اتمنان محسوس کریں کہ بس چند ایک دن باقی ہیں بس جہاں ایک سال تک ڈیٹھ سال تک آپ لوگوں نے صبر کیا تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے بس ہر روز ہر ورکنگ ڈیز آخری دن ہے ممکن ہے آج فیصلے کا ڈیٹ آ جائے ممکن ہے منڈے کو آ جائے تو ابھی تک یہ تھا کہ ڈیٹ ملے گی ڈیٹ پر حاضر ہوں گے بحث ہوگی اب ایسا کوئی سوال نہیں رہ گیا اب سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ آرڈر کا ڈیٹ کب آئے گا آرڈر ہی سنائے جائے گا فیصلہ ہی سنائے جائے گا اور فیصلہ اپنے ہی حق میں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ سارے ایویڈنس سارے ثبوت سارے پروف ساری طرح کی چیزیں اپنے ہی حق میں ہیں اپنے ہی پاس ہیں کورٹ کے ہاؤباؤ دیکھ کر کے جج ساہبہ کے ہاؤباؤ دیکھ کر کے اور اس بات کو دیکھ کر کے کہ اسی کورٹ سے اپنے کوئی انصاف ملا ہے مہیلی تھومس اور بیجو تھومس کے شکل میں تو کیا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے لیے دوسرا قانون اور دوسرے جرائم ثابت ہوتے ہیں وہ بھی اسی کمپنی سے وہ بھی پرسنل سیکریٹریز تھے پریبی لوگ تھے ان لوگوں کو جب یہی سے انصاف ملا تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا کیا تانہ شاہی ہے کیا کسی کی بادشاہت ہے قانون قائدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا ملک میں ہائی کورٹ جیسی معزز جگہ ہے کیا لوگوں کے من سے چلتی ہے لوگوں کے بلینگ میلروں کو ہی ساب سے چلے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہی حق میں فیصلہ آئے گا اپنے ہی حق میں فیصلہ آئے گا ہر طرح سے اپنے حق میں فیصلہ آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ